آج میں جاپان میں ایک ایسے برینڈ پر آیا ہوں جو کہ پوری دنیا میں بہت فیمس ہے پر اس کو جو انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ اپنے ترڈیشنل میں میں بنایا ہوا ہے اس برینڈ کا نام ہے سٹار بکس میں کافی پینے کے لیے سٹار بکس کے اوپر آئے تھا اور یہاں پر یہ دیکھیں انہوں نے جو بنایا ہوئے اس بیلڈنگ کو بلکل ترڈیشنل جو جاپان کا ہوتا ہے ویسے انہوں نے بنایا ہوئے بیلڈنگ کو اور یہ ایک پرانا گھر تھا جس کو انہوں نے چینج کی ہے سٹار بکس میں ان کو یہ بنانے میں پورے دس سال لگ گئی دس سال کے بعد انہوں نے اس ریسٹورنٹ کو پبلک کے لیے کیفے کو پبلک کے لیے اوپن کیا ہے اور اس کی یہ بیلڈنگ دیکھیں یہاں پہ یہ بیلڈنگ کس طرح سے بنی ہویا اور یہاں پہ ساری بیلڈنگ جو ہے وہ ساری کی ساری ایسی ہی بنی ہوئی ہے یہ یاساکہ شرائن کے پاس یہ جگہ ہے یہاں سے جو ہے اس کی یہ انٹرنس ہے اور یہاں پہ بھی ان کا ایک چھوڑا سا گیٹ ہے یہاں سے انہوں نے یہاں پہ لگائے ہوئے نو اینٹری ابھی ہم اس کی انٹرنس دیکھتے ہیں انٹرنس میں دیکھیں یہاں پہ انہوں نے یہ جو انسا پورٹ لگائے ہوئے یہ پرانے زمانے میں اس طرح کی یہاں پہ ٹی سرم نہیں ہوا کرتی تھی انہوں نے وہی پرانہ جو ان کا ٹریڈیشن تھا اس کو انہیرٹ کر کے ریسٹورنٹ کا پارٹ بنایا ہے یہاں سے ابھی ہم انٹر ہوتے ہیں اور سام نے یہاں پہ ان کا ریسپشن ہے کاؤنٹر ہے یہاں سے چیزیں وغیرہ آرڈر کرتے ہیں کارمال جس طرح سٹار بکس ہوتا ہے سٹار بکس بلکل ویسے ہی بنا ہوئے اندر سے پر ان کی جو مینجمنٹ ہے جس طریقے سے انہوں نے اس ریسٹورنٹ کو مینج کیا ہوئے یہ بلکل پرانیس طرح پر بنا ہوئے یہاں سے ان کا یہ سیکنڈ فلور ہے سیکنڈ فلور پر ان کا سٹنگ پلین ہے اور اندر کی سائٹ پر یہ ان کا میٹنگ ایڈیا ہے ابھی میں نے لیے کوفی لیٹے آ سے لیے یہ کوفی لیٹے چار سو دس چین کی اس کی پرائز ہے تو یہ اس کا بل بنا ہے اندر سے انہوں نے بڑا زبردست بنایا ہے اور ابھی ہم اندر جاتے ہیں وہاں پہ میں آپ کو اس کا سٹنگ پلین میں لکھاتا ہوں یہاں پہ لائٹنگ دیکھیں کتنی زبردست انہوں نے کی بھی ہے یہ بھی یہاں پہ انہوں نے آؤٹڈور ویسا ہی تیج سرمنی کے لیے ایک پاٹ بڑایا ہے یہاں پہ پرانے زمانے میں یہاں پہ تیج سرمنی ہوا کرتی تھی اور وہاں سے ریسیپشن سے آڈر دینے کے بعد جہاں پہ آ کے آپ کو کوفی ملتی ہے یہ اس کا کوفی کاؤنٹر ہے جہاں سے آپ کو کوفی مل جاتی ہے ہائے علیکتو گزائیماؤس انہوں نے وہ تھنڈی کوفی بنا دی تھی یہاں پہ جاپان میں ہاٹ اور کولڈ کوفی بکتی ہے تو میں نے اسے کھایا کہ مجھے ہاٹ کوفی چاہیے تو وہ چین ہی کرنے لگے یہاں پہ جو انہوں نے ٹیبل لگائے ہوئے یہ بھی بڑا عزبتہ سٹائل کا بنا گئے چھوٹے انہوں نے باکسز بنائے ہوئے یہاں پہ انہوں نے شگر اور ملک سپون میں لگتے ہوئے یا ٹیشو پیپر یہ سٹرو پڑے ہوئے ہیں تو یہ کافی آگیا ہے اب یہ کافی لے کے میں جانا ہوں اوپر دیکھتے ہیں سیٹنگ پلین سیکنڈ فرور کے اوپر بنا میں یہ اس سائٹ کے اوپر انہوں نے تاتامی سٹائل میں یہ بنایا ہے چھوٹے چھوٹے رومز بنے میں ہیں یہاں پہ کافی پینے کے لیے آپ کو چوتے اتار کے بیٹھ کے آرام سے یہ چھوٹے سے ٹیبل پڑے ہوئے ہیں اور ٹیبل کے اوپر آپ کو کافی پی سکتے ہیں یہ اس کا انٹیرین ڈیو دیکھیں یہ یہاں پہ انہوں نے تاتامی بچھائی ہوئی ہے یہ جہاں 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 میں اس کو تاتامی بولتی ہے اور یہ پرانے زمانے میں گھروں میں فلور میں جس طرح ٹائلز ہوئے لگی ہوئے ہوتی ہے جہاں پہلے تاتامی بچھا کے بنائی جاتے تھے فلور اور یہ آج بھی سٹار بکس اترا بڑا فیمس برینڈ ہے اور انہوں نے بھی ان کے ٹرڈیشن کو انہیرنٹ کرنے کے لیے تاتامی ہی یوز کی ہے یہاں پر یہاں پہ انہوں نے لائٹ سوگرہ لگائی ہوئی ہے یہاں پہ یہ شوز دیکھیں یہ جہاں پہ انہوں نے بہت ٹرڈیشنل یہ جب یہ مانو ڈریس پہنتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ شوز جوز کرتے ہیں ان تاتامی کے اوپر آپ شوز پہن کے نہیں آسکتے ہیں آپ نے جوتے باہر اتار کے اندر آنا ہوتے ہیں اور اسی طرح کہ یہاں پہ انہوں نے سائٹس پہ لومز بنای ہوئے ہیں اب یہ بھی روم ہے جہاں پہ باہر جوتے اتار کے آپ اندر روم میں جا سکتے ہیں ابھی اندر فیملیز بیٹھی ہوئے ہیں تو ہم اندر نہیں جاتے اسی طرح کے روم جو ہے وہ تھوڑے سی سائٹ پہ بھی ہے یہاں پہ بیک سائٹ کے اوپر تو فل تاتامی سٹائل میں بناوا تھا یہاں پہ بھی یہ بنے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ انہوں نے ٹیبل سیئر بھی رکھی ہوئے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے اس پہ نہیں بیٹھ سکتے نیچے تو وہ یہاں ٹیبل پہ آکے بیٹھ سکتے ہیں یہاں سے یہ باہر کا ویو بھی آ رہا ہے تو بہت ہی زبردست اندر سے انہوں نے مینٹین کیا ہے اس ریسٹورن کو اس گھر کو انہوں نے ریسٹورن میں جو تفتیل کیا بہت خوبصورت وے میں زبردست وے میں بنایا ہے انہوں نے اور یہ یہاں پہ میں ہوں تو یہ ہے جی جاپان میں سب سے پرانی طرز پر بنا ہوا سٹار بکس اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ لوگ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور میرا فیس بک پیج لائک نہیں کیا تو اس کو ضرور لائک سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید ڈیلی اپ ڈیٹس مل سکے ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کیا اپنا فیاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی